خاتون جج کو دھمکی دینے کا مقدمہ تیسرا موقع ملنے پر بھی عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں تیسرا بیان حلفی جمع کرا دیا کہا سمات کے دوران احساس ہوا کہ 20 اگست کو تقریر میں شاید ریڈ لائن کراس کی ریڈ لائن کراس کرنے کا تاثر ملا تو معافی مانگنے کو تیار ہوں ایکشن لینے سے مراد لیگل ایکشن تھا آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے عدلیہ کو نقصان پہنچے سازش کسی اور نے نہیں پورن فنڈڈ عمران خان نے کی سازش کی آڑ میں عمران خان نے فوج پر تنقید کی لوگوں کو پتا چل گیا اصل میں جانور میر جعفر اور میر صادق تم ہو مریم نواز کے عمران خان پر بار اب سو سازو عمران خان آزاد پھر رہا ہے عمران خان پر غداری کا لیبل لگا ہے ایسا غداری کا لیبل کسی وزیر آزم کو نہیں لگا ایکر کوئی نہیں آڈیو لیکس عمران خان اور اس کے کوچ کی کارستانی ہے حکومت کا عمران خان کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ وزیر خزانہ ساگڈار کہتے ہیں کہ عمران خان نے سازش ہونے کا الزام لگایا آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اس سب کے پیچھے عمران خان ہے پاکستان میں سنجیدہ سیکیورٹی بریٹ ہوئی آزم خان نے بتایا سائفر عمران خان کو دیا تھا ملک کے خلاف سازش کرنا ناقابل معافی جرم ہے قانون کے ہاتھ عمران خان کے گریبان تک کیوں نہیں پہنچتے مریم نواز کا اپنی حکومت سے شکوا کہا رانہ صاحب سائفر کی تلاش میں بنی گالا میں چھاپا پڑنا چاہیے جس طرح ڈانلڈ ٹرام کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا وزیر داخلہ رانہ صنعولہ بولے کہ کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے عمران خان اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا عمران خان آڈیو لیگ سکینڈل میں بے نقاب ہو چکے ان پر حلف کی خلاف ورزی کا الزام ہے رینما پیپلز پارٹی مولا بک شانڈیو برس پڑے بولے سیاست میں مذاکرات سیاست کا حسن ہے عمران خان ملک کی ترقی میں رکابت بن چکا انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ایسے سیاست نہیں کی جانتا سینئر صحافی کاشف عباسی نے بھی عمران خان کا سازشی بیانیاں مصرد کر دیا وزیرت لاسن شرجیل میمن نے سوال کیا بتائیں کیا امریکہ کے کہنے پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا کاشف عباسی نے کہا میرے پاس یہ کہنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں کہ سازش ہوئی عمران خان ارزانے کے طلبگار مگر عدالت آنے کو تیار نہیں خاجہ عاصف کے خلاف ارزانے کے کیس میں ایک بار پھر التوا کے ترخواست اسلامباد کی عدالت نے پانچ ہزار جرمانہ کر دیا دس عرب کی کیس میں اب تک عمران خان کو الٹا دس ہزار جرمانہ ہو چکا حکومت اور کسانوں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار مذاکرات ناکام ہونے پر کسانوں کا ریڈ زون کی جانب پیش قدمی کا اعلان پولیس اور ایف سی کے تازہ دم دستے خیابان چواک پہنچ گئے قیدی لے جانے والی گاڑیاں اور ایمبولنسز بھی خیابان چواک پہنچا دی گئی اس آگڈار معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پورازن وزیر خزانہ سے گوانا سٹیٹ بینک جمیل احمد کی ملاقات مصنوعی طور پر ڈالر کی قدر بڑھانے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ اس آگڈار کی لاہور میں دادہ دربار پر حاضری کولوں کی چادر چڑھائے قانون کے ہاتھ عمران خان کے گریبان تک کیوں نہیں پہنچتے مریم نواز کا اپنی حکومت سے شکوا کہا رانہ صاحب سائفر کی تلاش میں بنی گالا میں چھاپا پڑنا چاہیے جس طرح ڈانلڈ ٹرام کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا وزیر داخلہ رانہ صنعولہ بولے کہ کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے عمران خان اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا عمران خان آڈیو لیگ سکینڈل میں بے نکاب ہو چکے ان پر حلف کی خلابرزی کا الزام ہے رینما پیپلز پارٹی مولا بک شانڈیو برس پڑے بولے سیاست میں مذاکرات سیاست کا حسن ہے عمران خان ملک کی ترقی میں رکابت بن چکا انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ایسے سیاست نہیں کی جاتی ڈائیٹر جنرل پیمرہ کے خلاف جنسی حرسانی میں وفاقی موت سے براہ انصداد حرسیت کا فیصلہ برکڑا صدر راجف علوی نے ملازمت سے برطرفی کا فیصلہ بحال رکھا جرمانہ بیس لاکھ سے بڑھا کر پچیس لاکھ کر دیا کہا خواتین کے لیے محال محفوظ بنانے کے لیے ایسے گامات ضروری ہیں ڈیفالٹرز نہیں چاہتے کہ شہر کا بھلا ہو نیک نیتی پر مبنی فیصلے سے کراچی کے مسائل حل ہوں گے شہر کا حسن خراب کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی وحب کا اعلان بولے منسپل ٹیکس کی مد میں کی ایم سی نے پچاس عرب روپے وصول کرنے ہیں اگر ماضی میں یہ ٹیکس جمع ہوتا تو اختیارات کرونا نہ پڑتا سلاب متاثرین میں بیماریوں نے پنجے گاڑ لیے مہر میں گیسٹرو اور ملیریا کے باعث بچوں کی امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا مزید دو بچے دم توڑ گئے روامہ جامبہ کفرات کی تعداد چالیس ہو گئی شہداد کورٹ میں بھی گیسٹرو سے دو پھول مردھا گئے ہیدر آباد کے ریلیف کیمپس میں ڈائریا کے نوے اور جلدی امراض کے 137 کیس ریپورٹ سندھ میں سلابی پانی اور بارشوں سے تباہی کا سلسلہ زاری ٹھول میں شاہ واکنال کے آر ڈی چوالس پر سندھ بلوچستان کو ملانے والا پھول گر گیا سندھ بلوچستان کا زمینی رافتہ منکتہ پھول بارشوں سے کمزور ہو چکا تھا ریگولیٹر گیٹ کے گرنے کا بھی خدشہ کراچی ڈیویجن میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو انتظامی ایشوز آئیں گے وزیر بلدیات ناصر سین شاہ نے خبردار کر دیا کہتے ہیں مرحلہ وار انتخابات اس لیے کروائے جا رہے ہیں کہ صحیح مونیٹر کیا جا سکے آڈیو لیک بڑا علمیہ ہے عمران خان کا پورے ملک میں انتخابات کا مطالبہ ان کی بکلاہت کا ثبوت ہے کراسی میں ڈینگی سے مزید ایک مریض زم توڑ گیا جامباک افراد کی تعداد 36 ہو گئی اسلامباد میں بھی ڈینگی بے کابو 24 گھنٹے میں مزید 104 نئے کیسز ریپورٹ روان سیزن متاثنہ افراد کی تعداد 25 سو کے قریب ہو گئی ڈینگی سے چھ مریض جان کی بازی ہار چکے